موسیقی الیکشن کمیشن نے حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنا دیا مقصود نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا ابحام دور سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کر دی فیصلے پر فوری طور پر عمل درامت کرنے کی ہدایت مقصود نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے وضاحت جاری کر دی وضاحت میں کہا گیا کہ بارہ جولائی کے فیصلے میں کوئی ابحام نہیں ہے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے وضاحت میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے انتخابات میں نشستی بھی حاصل کی الیکشن کمیشن بیریسٹر گوہر کو چیئرمن پی ٹی آئی اور عمر ایوب کو سیکریٹری جنرل تسلیم کر چکا ہے تیہ شدہ حیثیت کے مطابق یہ کامیاب امیدوار پی ٹی آئی کے تھے فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا الیکشن کمیشن کی کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے واضح کیا جا چکا کہ فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آج کی وضاحت سے واضح ہو گیا کہ ایک پارٹی کو مسلسل سپورٹ کیا جا رہا ہے سربراہ این پی اعمل ولی خان نے سپریم کورٹ کی مخصوص نسیستوں سے متعلق وضاحت کی مخالفت کر دی تو دوسرے جانب لیگی راہنما تلال چودری بولے فیصلہ جو بھی آئے حکومتی قانون سازی یا آئینی ترمیم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی بلا جواز ایک پارٹی کو سپورٹ کردے ہوئے وہی تاثر جو وقتاً فوقتاً دوسرے کورٹ سے بھی آتا رہا ہے اور وہ سب ادریہ مل کے ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ جو ہے اس پہ کوئی وضاحت یا فیصلہ جو بینڈنگ نہیں ہے پارلیمنٹ آخری وہ دارہ ہے جو کہ جس کا فیصلہ اور کانون نہ ٹھل ہوتا ہے تو نہ ٹھل ہے جیس کی چیز آئی ہے تو اس پر پارلیمنٹ یا اس کی کانون سازی بھی کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ کے وضاحتی فیصلے کا خیر مقدم شبلی فراس کا بیڈیو سے گفتگو میں کہنا تھا کہ معاملہ صاف ہے پیچھے کے میمران کا سٹیٹس کلیر ہو چکا رحیم یار خان میں الیکشن ہوا اور صبحی نوٹیفکیشن آ گیا عام انتخابات کو چھے ماہ ہو گئے نتائج کا فیصلہ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے آئینی ترامیم کو بدمیتی پر مبدی قرار دے دیا پیچھے کے آٹھ رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن کی جو وضاحت کی انہوں نے اس میں فیصلہ آ گیا ہے اور اس نے بڑا کلیر لکھا آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو مہمبران ہیں اس وقت جو اس میں یہ ایک تالیس مہمبران جس کو کہ جن کا سٹیٹس کلیر نہیں تھا عطالت نے تو کلیر کر دیا تھا ہم بھی کلیر تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمایے اتیاف تھا کینی ریٹس تھے رحیم یار خان میں الیکشن ہوا آج صبح ہی ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا اب چھے مہینے ہونے کو آئیں الیکشن سٹیٹس یہ جو ایک تالیس لوگ تھے سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کا بھائی تھی الیکشن آف کمیشن آف پاکستان ملک کی تاریخ کا سب سے متنازہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے جو آئین میں ترامیم ہوں وہ بھی معمولی بات نہیں ہے ان کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہوگا اس وقت تک اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا انہوں نے ترامیم جو بھی ہیں وہ بدیتی پر مبنی ہے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد سپیشل سیکرٹری لاو چھٹی کے باوجود سپریم کورٹ کی وضاحت کا جائزہ لیا جائے گا مخصوص نشستوں سے متعلق تحریری فیصل الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوا ذرائل الیکشن کمیشن کے مطابق اجلاس میں لیگل ٹیم کمیشن کو فیصلے سے متعلق بریفنگ دے گی بریفنگ کے بعد الیکشن کمیشن اگلی لاع عمل سے متعلق فیصلہ کرے گا اور آئینی عدالت کی سوچ نہیں نہیں نواز شریف اور بینظیر بھٹو میں میساق جمہوریت ہوا جس میں آئینی عدالت کی بات کی گئی بانی پیچھے سمیت تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے نو لیگی سینیٹر اور نائے وزیراعظم ساگدار کا سینیٹر سے خطاب میں کہنا تھا کہ اٹھاروی ترمیم میں جو نہ کر سکے اب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نمبر ہوں گے تو ترمیم بھی کریں گے یہ جو کونسیچوشنل کورٹ کا جو ایک کونچپٹ ہے نہ تو نیا ہے اس پہ بے پناہ اس کی پذیاری ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیڈر بھی اس پہ سگنیٹری ہیں باقی پارٹیز بھی ہیں پرائم جو دونوں پی 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 میں نے صحیح کہ وہ بھی موجود ہے تو لیٹس ٹو ایٹ تو یہ میں آپ کہنے کوئی سسپنس یا کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اچھا صرف دو پارٹیز نے نہیں کیا ام شور ان کو پتا ہوگا اونرے بل لیڈر دی اپوزیشن کو چند ہفتوں کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان کو انوائٹ کیا گیا اور انڈورسی اکلوڑی امران خان صاحب اس نے ایک دوکومنٹ نو کانشنس موو ہو رہی تھی نیشنل سمبلی میں آدھے گھنٹے میں کیا بائیس بل پاس نہیں ہوئے تھا آدھے گھنٹے میں ایوری کومیٹ ہم نے ہکمت حملی آپ نے ہکمت حملی کہ بائیس بل پاس کروا دیں آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں گھنٹے میں جیسے آنریبل لیڈر دی اپسیشن کہا کہ نمبر ہوں گے تو کریں گے یہ تو ظاہری بات اگر نمبر نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا بڑی آئینی ترمیم پر بڑا کھانا وزیر آزم کا حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے ارکان کے اعزاز میں اشائیہ ختم شہباز شریف نیرکان نے پارلیمنٹ کو کل اہم قانون سازی کا اندیا بھی دے دیا اشائیہ میں ایم کم بلوچستان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی اور دیگر اتحادیوں نے شرکت کی مزید تفصیلات جانیں گے نمیدہ بول نیوز فہاد چودری سے فہاد آگاہ کیجئے گا اشائیہ اب ختم ہو چکا ہے یہ بالکل اور یہ وزیر آزم کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دوسرا اشائیہ ہے اور اس کا بنیادی مقصد ارکان کو اسلام آباد میں موجود رکھنا اور ان کی حاضری کو یقینی بنانا تھا وزیر آزم شہباز شریف نے اہم قانون سازی سرکہ انڈیا دیا ہے ارکان پارلیمنٹ کو اور مجوزہ آئینی ترمین کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سخت اضائیات جاری کی گئی ہے کہ کل کے اجلاس میں تمام ارکان اپنی حاضری کو یقینی بنائیں صبح قومی اسمبلی کا اور شام کو سینٹ کا اجلاس ہے اس میں لازمی شرکت کریں اور اہم قانون سازی میں حصہ لیں ٹھیک ہے فہاد چودری ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ قیدی نمبر آر سو چار نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے داروں پر تنقید کی بانی پی جائے کو سوشل میڈیا پوسٹ کے نتائج بگت نہ ہوں گے پی جائے والوں پی جائے والوں کو پہلے سے خبردار کر دوں رونا دھونا نہیں ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کے اسمبلی میں دھواندھار تخریر مولے چیف جسٹس پر الزام لگا کر توہین عدالت کی گئی آرمی چیف پر سیاست نے ملوث ہونے کا الزام آیت کیا گیا تحریک انصاف وضاحت کرے یہ بیان بانی پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں فارم سنتالیس کا رونا رونے والوں کے خلاف ایسے ایسے ثبوت آئیں گے کہ یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ایک بیان پرہ ہے قیدی نمبر آت سو چار کا اور اس بیان میں اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کے لیے اپنے ذاتی مسئلے میں اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جناب اسپیر اگر خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کونسیکوینسز ہے ہمارے آئین کے مطابق اور ان کونسیکوینسز کو اس کو بغدنا پرے گا اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ کیا گیا ہے دوسری طرف آمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گے میں تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تیکیقات کریں کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں اس وقتے کی کات چل رہا ہے یہ جو ان کا فارم وٹی فائی فارم وٹی سیون کا پرپاگینڈا ہے جناب سپیکر سامنے آئے گا تو نہ یہ اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے نہ کوئی اور اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے وزیر دفاع خاجہ آسف بھی بانی پی ٹی آئے پر خوب گرجے برسے کہا کہ جو پیش گوئی تھی درست ثابت ہوئی بانی پی ٹی آئے کا ٹوئٹ اس بات کا ثبوت ہے بانی پی ٹی آئے کے پی میں جو بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتائج خوفناک ہیں کچھ عزت عبرو ہوتی ہے سیاستدانوں کی اگر وہ اپنی بات سے مکرتے ہیں تو کیا ساکھ رہ جاتی ہے آج ٹوئیٹ کرتے ہیں کہ کل منتیں ترلے شروع کر دیتے ہیں یہ جس راستے پر نکلے ہیں اس پر واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا جو دیسپریشن ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی اور یہ ٹوئیٹ جو آ جایا ہے یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جنابے والا بار بار جی ایم کی پی کا نام لیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے رابطے ہیں بوقت ضرورت وہ ان رابطوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ اس جو میسیج انہوں نے ٹوئیٹ کے ذریعے دیا ہے ٹوئیٹر پہ دیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جنابے ڈیپی سپیکر یہ ایک دوگلی پالیسی ہے جو اپوزیشن لیڈر کے دادا نے ملک کو عامریت دی جبر دیا جبکہ بلاول کے نانا نے پھانسی کا بھندہ چوب لیا لیکن عامریت کے آگے سر نہیں جھکایا راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا کہا آپ چاہتے ہیں آرمی چیف اور چیف ڈیسٹس کو متنازع بنا دیں ایسا نہیں چلے گا چار دنوں سے جو یہاں پر سیشن ہو رہے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہم شاید کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس محول میں یہ جو ٹویٹ آیا ہے جو بیان آیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا آپ کے پارٹی کے بہانی نے یہ بیان دیا ہے یا نہیں ہے کیا کوئی محبے وطن یہ ٹویٹ کر سکتا ہے آپ کا اگر آرمی چیف کانٹروورشل ہے آپ کا چیف جسٹس کانٹروورشل ہے تو کیا ملک ہے پھر یہ کس طرح ملک چلے گا یہ پھر خدا کا خوف کرو آپ لوگ پہلے سیاست سیکھو ریڈر آف دی اپوزیشن نے کہایا کہ ان کے نانا جان آپ کے دادا جان نے اس ملک میں عامریت جمہوریت کیوں تباہ و برباد کیا چیئرمین کے نانا جان نے آپ کو ووٹ کا حق دیا آپ کو آئین دیا آپ جس ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ وہ اس نے فانسی کا فندہ قبول کیا اہم آئینی ترامیم پارلیمان لانے کی تیاری حکومت اپوزیشن سے دو ہاتھ آگئے اور روٹھے مولانا کو منانے حکومتی وفد پہلے پہنچ گیا وزیر قانون ناظم نظیر تارر اور وزیر داخلہ موسن نقوی سربراہ جی ایو آئی کی رہائش کا پہنچ گئے فزر رحمان سے مراقعات بھی ہوئی حکومتی وفد نے مجاوزہ آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات پر مولانا فزر رحمان کو آگاہ کیا اہم آئینی ترامیم پارلیمان میں لانے کی تیاری کر لی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی جا خان سے علی جا آگاہ کیجئے گا کیا تیاری انگ کی جا رہی ہیں مولانا کی رہائش کا توجہ کا مرکز ہے اور آج پاکستان تریکہ انصاف کے وفد نے مولانا فزر رحمان سے ملاقات کے لیے یہاں پر آنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر قانون آزم وزید تارر وہ مولانا فزر رحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے آپ کے بتاتے چلیں گے آپ سے کچھ ہی دیر قبل وزیر آزم ہاؤس میں جو حکومتی اتحاد اتحاد ہے ان کے ان کے ازاد میں اشعائیہ دیا گیا تھا وزیر آزم شہباز شریف کے جانب سے اور تمام تر جو حکومتی اتحادی جمعاتے ہیں ان کو کل جو آئینی ترمیم پیش کرنے جاری حکومت اس حوالے سے اعتماد ملیا گیا مولانا فزر رحمان نے اس میں شرکت نہیں کی تھی تو اس کو اس حوالے سے مولانا کو اعتماد میں لینے کے لیے آئینی ترمیم کے حوالے سے تمام تر چیزوں سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آزم نزید تارر مولانا کی مولانا کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے اب جب بیریسٹر گوہر، اسد کیسر شبلی فراز، عمر ایوب اور صاحب زیادہ حامد رضا پر مبنی وفد پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فزر رحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا تو ان کو یہاں پر آ کے معلوم ہوا کہ پہلے ہی حکومتی وفد یہاں پر موجود ہے اور مولانا کو اعتماد میں لے رہا ہے اور مولانا سے اس حوالے سے حمایت کی توقع رکھے ہیں تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وفدہ وہ کافی غصے کا شکار ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صاحب زیادہ جو اخونزادہ ہیں اخونزادہ حسین یوسف دی اس کے اوپر کچھ سختی کا بھی اظہار کیا شبلی فراز صاحب نے اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب کی گاڑی مولانا کے گھر کے اندر روانہ ہو چکی تھی اور عمر ایوب پیدل نکلے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا وفد یہاں سے واپس روانہ ہو گیا ہے اس وقت حکومتی مولانا کے گھر کے اندر موجود ہے اور توقع کی جائیں گے یہاں سے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وفد آئے گا مولانا فجر رحمان کو منانے کے لیے اس وقت تیاریاں جاری ہیں محمد علی جا خان ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور حکومت بانی پیچھے سے براہ راست بات کرے ورنہ ایسا ہوتا رہے گا جیسے ہم میٹنگ کر کے آتے تھے ہمارے بھائی ایسا میزائل مارتے تھے کہ سب کچھ بسم ہو جاتا تھا ایمکم رہنما مصطفیٰ کمال کا مشورہ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ ہم نے یہ کیس ڈیل کیا ہوا ہے ہم بھی رات میں پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے دن میں ان کے رہنماوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے ایکسپیکٹیشن لگانے کے بجائے یا ان پر اتنا ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے کوئی چینل پھر یہ کیریئٹ کریں کسی بھی طریقے سے کہ سر بانی سے ڈیریک بات کریں سر اس کا کوئی ہم نے بھی بہت ساری میٹنگ بکتائی ہیں بڈنگ کر کے آتے تھے پتہ چلا بھائی کسی بات پر ناراض ہو گیا اور بھائی نے ایک ایسا میزائل مارا گیا سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا تھا ہم نے ایک کیس ڈیل کیا ہوا ہے جس طرح ہم کرتے تھے سر رات میں پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے اور صبح جو ہے اسی رحمان ملک صاحب کے اوپر ہم پھولوں کے پتیاں نشاور کر رہے ہوتے تھے بانی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں میں ان کو کہتا ہوں ان کو ضائع ہونے سے بچائیے ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے کہ کوئی صحیح مشورہ دے گا تو مار دیا جائے گا آج ان کو اپنے لیڈر اپنے بانی کے خیالات اور ان کی باتوں پر لبیک کہنے کے بجائے ان سے تھوڑی سی بہار کی سیچویشن ان کو بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئی کو ستر فیصد عوام کی حمایت حاصل ہے جس جن پارٹی نے سڑکوں پر آنے کا کہا بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے پاس ویجن ہی نہیں ہے پہلے یہ لائن تو ڈرو کریں کہ پارلیمنٹ بالدست ہے یا کوئی اور آگے بڑھنا ہے تو ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑا تو ہٹیں گے ہم معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں سپیکر صاحب وصوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پی کے پاکستان وہ قیدی آٹھ سو چار کے اشارے پر اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پر گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پر آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ جناب سپیکر ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترڑ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹپ بیگ بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواہ جیسا بس ان اف ہم چاہتے یہ یہ کہ ڈیفرنسز ہا ریزول کرے اگر ایک دوسری کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو ایک ہمری کبھی کبھی لبز استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا لیکن اس میں کسی کے حالت اچھی نہیں ہے بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مشکل وقت ہے لیکن ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کوشہ ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیم مسنوات مصدق ملک کا ایوان بارہ میں خطاب کہا مہنگائے کی شرع چالیس فیصد سے کم ہو کر نو فیصد پر آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ گروت ریٹ تقریباً صفر تھا اب تین فیصد کے قریب ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ بہتر کارکردگی کے لیے گیارہ بجلی کمپنی سے نو کے نئے بورٹس تشکیل دے دیے گئے ہیں اس عرصہ گزرا ہے اس عرصے میں بہتری کی طرف ملک کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سر کے بڑا ایک مشکل وقت ہے اس مختصر عرصے میں چالیس فیصد کی جو مہنگائی کی شرعہ تھی سر وہ نو فیصد پر آ گری اسی طرح سر جو ہمارا گروت ریٹ تھا وہ صفر کے قریب گھومتا تھا اب وہ تین فیصد کے قریب ہے اور وہ علاقے جہاں پہ ہمارے غریب ترین لوگ رہتے ہیں کسان ان علاقوں میں ترقی کی شرعہ چھ اشاریہ چار فیصد ہے تو جب ترقی ہوتی تو لوگوں کو نوکری ملتی ہے اور وہ اسی طرح ہوتی کہ بہتر گووننس کی جائے بہتر بورٹس بنائے جائیں ہمارے پاس گیارہ کمپنی ہیں سر ان گیارہ کمپنیوں میں سے نو کے بورٹس بن چکے ہیں سر نئے بورٹس سر جی بن چکے ہیں نوٹی فائی بھی ہو چکے ہیں سر پاکستان سٹاک ایک سیج میں کاروباری ہفتے میں مصمت رجحان رہا ہفتہ بھر ہنڈرڈ انڈیکس چار سو پینٹیس پوائنٹس اضافے سے نواسی ہزار تین سو تینٹیس پر بند ہوا ہنڈرڈ انڈیکس کی ہفتہ بھار بلن ترین سطح اسی ہزار سولہ جبکہ کم ترین سطح نواسی ہزار دو سو باسٹ رہی ایک ہفتے میں تین ارب شیئرز کے سودے ہوئے اور کاروبار کے مالیت چھتر ارب روپے رہی مارکٹ کپٹلائزیشن میں پیسٹ ارب روپے کا اضافہ ہوا کراچی سے خبر ہے جہاں پر ڈسٹرک سینٹرل شریف آباد میں رہ چلتی ہے خاتون کو ڈکیٹ نے لوٹ لیا بول نیوز کو موصول سی سی ٹی وی کے مطابق ملزم نے خاتون نے خاتون کو اسلحے کے زور پر روکا ہاتھوں اور کانوں سے سونے کے زیورات اتار بھی ہے واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون نے ریپورٹ درد نہیں کرائی اور افسوسا خبر یہ ہے کہ ہرنائے میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھر گئی واقعے میں چھے کانکن پھنس گئے جن میں سے پانچ کانکن جانبہق ہو گئے اور ایک کو ریسکیو کر لیا گیا جانبہق افراد کی لاشی نکالی گئی زہریلی گیس بھر جانا موت کی وجہ قرار دی جا رہی ہے کھیل کے بدان سے خبر ہے چیمپئنز ون ڈے کپ کے میچ میں ڈالفنز کی ٹیم پینترز کے تین سو سنتالیس ٹنز کے حدف کا تاقب کر رہی ہے پینترز پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو اٹھائیس رنز پر آؤٹ ہو گئے عثمان خان نے ایک سو گیارہ رنز سکور کی شاداب خان نے پینسٹ حیدر علی نے 63 رنز کی اننگز کے لی ڈالفنز کے عثمان قادر نے تین شکار کی اباس آفرید اور میر حمزہ نے دو دو کھلارے آؤٹ کیے تو دوسرے جانے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز کا شیڈیول فانالائز نہ کی جانے پر چیم این پی سی بی نے اپنا عدم اتمنہ ظاہر کر دیا کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق محسن نقوی نے بورٹ کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کو اس حوالے سے اپنا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی انٹرنیشنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیڈیمز میں جاری آپ گریڈیشن کی وجہ سے سیریز کی شیڈیول کو حتمی شکل دینے سے گریزہ ہے شیڈیول فانالائز نہ کی جانے کی وجہ سے سیریز کا بروڈکاسٹر بھی معاملات پر اپنا عدم اتنالان ظاہر کر چکا ہے گلگت سے خبر ہے جہاں چودہ جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی سماجی حلقوں نے فلاحی دارے کی اس کاوش کو خوبص رہا گلگت سے ندیم خان کی رپورٹ غیر سرکاری فلاحی ادارے شیر انٹرنیشنل کے تعاون اور نگرل یوت مومنٹ کے زیر احتمام گلگت شہر میں چودہ جوڑوں کی اجتماعی شادی کی گئی تقریب میں علماء سیاسی و سماجی شخصیات سمیت دلہ دلہن کے عزیز و اقارب نے شرکت کی شیر انٹرنیشنل کے چیئرمن علامہ قیسر عباس نے اجتماعی شادی پر تفصیلی روشنی ڈالی سماجی حلقوں نے فلاحی ادارے کی اس کاوش کو خوبص رہا اجتماعی شادی کی اس تقریب میں چیازی سماجی شخصیات سمیت دلہ دلہن کے عزیز و اقارب نے شرکت کی ندیم خان بول نیوز گلدے نیوز بولنٹن سے ابتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سیٹ بولنیوز ڈالٹ کام اور دیکھتے رکھے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے